ہیلو ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹاک دنبا شوکین دوہزار بیس کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس چینل کا نام چینج کر دیں ذرا بہت مشکل سا ہے کہ گلبرک نمبر تین عید میلا تو میں نے اس کو چینج کر کے دنبا شوکین کر دیا تاکہ ایزی ٹو ٹائپ کر کے آپ سرچ کر سکیں اس چینل کو اور ایزی لی بتا سکیں اگر آپ کسی اور کو بتاتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اچھا ابھی رات دس بجے دیں اور اس دس بجے میں نے اس لئے یہ ایک ویڈیو جلدی بنائی ہے کہ اس تربوز آپ لوگوں کو پتا ہوں کہ آج کل گرمی ہے تربوز سستے ہیں تیس روپے بیس روپے ڈیفرننٹ جگہ پہ تو اگر آپ کسی فروٹ والے کو جانتے ہیں جس سے آپ لے سرکتے ہیں اگر آپ کسی فروٹ والے کو جانتے ہیں جس سے آپ لا سکیں اور اس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ خراب تربوز مجھے دے دو خراب ان کیس جس پہ ہلکا سا جھاگ آیا وہ موں میں جھاگ مزہ نہیں کرتا تو یہ کھا سکتے ہیں اور ان دنوں میں تربوز دینا بہت اچھا ہے لیکن تربوز کچھ لوگ بڑے بڑے چھلکے کاٹتے ہیں جیسے اپنے لئے کاٹ کے وہ بڑے بڑے چھلکے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ چھلکا نہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کون سا تربوز کا چھلکا آپ نے دنبو کو ڈالنا ہے مثلا تاکہ ان کے گلے میں نہ پھسے اور ان کو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے کہ آپ کہیں کہ یار سبور بھائی نے تو چینل پر کہا کہ جی دنبو کو دیں اور اس سے اچھے ہوتا ہے گرمی ختم ہوتی ہے اور وہ جو ہے اولٹا لینے کے دینے پڑ جائیں آپ کو کہ آپ کو وہ پھس جائے آپ کے دنبے کے اللہ نہ کرے یا کوئی اور مسئلہ بنا لے تو تربوز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے کٹا ہے اور میں خود ڈالوں گا دنبو کو تربوز ان شارٹ آپ اینی ٹائم دے سکتے ہیں میرا تو کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے حضم نہ ہو پیٹ خراب ہو جائے کچھ ایسا چکر لیکن میرا تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل میں میں نے ان کے پیٹ کا اور میں ان کو پیس سمجھتا ہوں سیدھی سیدھی بات ہے ان کا پیٹ میرے انڈر کام کرتا ہے مثلا میرے انڈر کام کرتا ہے میرے انڈر کیا کہ میں کوئی مزدور نہیں بٹھایا وہ ان کے پیٹ میں تو توڑی گھڑک کا گپ شپ لگاتے ہیں میں نے ان کے پیٹ میں نہیں بٹھایا وہاں لیکن بسیکلی میں نے اپنے حساب سے ان کو چلایا ہوا ہے تو اس حساب سے ان کا میدہ چلتا ہے ان کو آرام سے ڈائجیشن میں مسئلہ نہیں ہوتا تو حضمہ ان کا بہترین ہے اس لئے میں ان کو رات بھی ڈال دیتا ہوں جس ٹائم تربوز آئے تازہ آئے میں کٹ کے ڈال دیتا ہوں واقعی میں نے دو چار فروٹ والوں سے بات کیوئی ہے ان سے میں خراب جو تربوز ہوتے ہیں جھاب والے یا وہ وہ لے آتا ہوں اور ان کو کٹ کے ڈال دو تازہ بھی لے لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تازہ بہت اچھا ہے کہ تیس روپے بیس روپے آج کل کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بیس تیس روپے کلو ہے تو تین چار کلو کا تربوز بہت ہے تین چار ڈمبو کے لئے اگر ان کا ٹیس چینج کریں ذرا اچھا ہو جاتا ہے جیسے آپ کھاتے ہیں کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے تو ایسا ان کے لئے بھی کچھ سوچیں تو میں آپ کو ویورز دکھاتا ہوں کہ کیسا کٹنا ہے تربوز بیسیکلی اس طرح کٹنا ہے چھوٹا چھوٹا تاکہ ان کو فسے نہ دیکھیں میں نے وہ والا بھی کٹا ہے اب جھاگ کا مطلب یہ والا جیسے یہ جھاگ کا ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ خراب نہیں ہے لیکن یہ موہ میں جانے کے بعد یہ جھاگ جھاگ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کہا کہ یہ آپ تو آپ نے دیکھ لیا یہ والا تربوز ہے اب میں کھاتا نہیں لیکن میں دھمبوں کے لئے رکھا تو یہ دیکھیں تو محنت بہت کرنی ہوتی ہے اگر آپ شوق کرنا چاہتے ہیں اچھی چیز رکھنا چاہتے ہیں تو محنت بہت ہوتی ہے اور محنت کرنے سے ہی چیز بنتی ہے میں نے آپ کو شروع نہیں کہا ہے تو یہ کوئی questions دوں کچھ اور direct میرا یہی نمبر جو میں نیچے description میں دیتا ہوں تو یہی میرا نمبر ورسائب پہ بھی ہے اور یہ میرا personal number ہے اس پہ آپ contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہو سکے گا جتنی help ہو سکے گی میں آپ لوگوں تک تم چاہوں گا سو خدا حفظ چلتا ہوں تو اس channel کو زیادہ سے زیادہ like کریں share کریں comment کریں اور لوگوں میں جو ہے اس کو aware کریں کہ یار ایسا ایک group youtube پہ ہے ایک channel میں زیادہ editing اور یہ چیز نہیں کرتا جو ہوں ویسا ہوں اور direct ویسی ویڈیو چڑھاتا ہوں موبائل سے بنائی اور direct جڑھائی ٹھیک ہے جی تو اب یہ میرا شوپ بڑھانے کا اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنانے کی اور knowledge آپ تک پہنچانے کی یہ ساری چیزیں آپ لوگ مجھے اچھی comment اور subscribe کر کے ہی دیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں سو اللہ حافظ once again اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں زیادہ زیادہ گھر میں رہیں زیادہ پھریں کیونکہ corona virus ہے اور finitizer اور hand wash بہت استعمال کریں اور ضروری کام نہ ہو تو گھر سے نہ نکلے اور احتیاط کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی خیال کریں سو خدا حافظ